ہیت سے پہلے ہمیں ایک کمپلینٹ ملی تھی جس میں ایک پیسنجر نے کمپلینٹ کی تھی کہ انہوں نے اوبر کی رائٹ لی تھی اور دورانے رائٹ جب انہوں نے کسی کام سے ای ٹی ایم یوز کرنے کے لیے اترنا تھا تو اوبر کا ڈرائیور جو ہے ان سے موبائل خون چھین کے اور بھاگیا تھا پھر ہم نے اس کو ٹریک کیا اور اوبر کی سائٹ سے ہم نے اس کا ڈیٹا لیا جب ہم نے ڈیٹا لیا اور اس مالک پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے اور اس نے یہ اسٹوری بتائی کہ یہ گاڑی اس نے آج سے بھی پانچ مہینے پہلے کسی کو سیل کر دی تھی پھر رسیدہ کرتے ہم کوئی پانچ اونرز کے طرف جو ہے ہم نے اپنی انویسٹیگیشن بڑھائی اور الٹی میٹلی پھر ہم اس ڈرائیور تک جا کے پہنچے جو اس کو کرنٹلی یوز کر رہا تھا اس کو جب ہم نے پکڑا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک بلوک آئی ڈی کو ری ایکٹیویٹ کر کے اور اوبر کی سسٹم میں دوبارہ وہ ان ہوا ہے جبکہ اس کو کسی اسیو کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا اور وہ ایک ون ٹائم وہ کریم میں بھی گاڑی چلا رہا تھا اور اوبر میں بھی چلا رہا تھا تو جب وہ کریم میں رائٹ لے کے جاتا تھا تو وہ اوبر سے آف لائن ہو جاتا تھا اور جب اوبر میں آتا تھا تو وہ کریم سے آف لائن ہو جاتا تھا اس طرح وہ دونوں طرف کام کر رہا تھا وہاں سے بڑے ایک سنسنی خیز ہمیں انکشافات اس نے کیے اس نے بتایا کہ جی چار سے پانچ ہزار روپے میں ہم کوئی بھی بلوک آئی ڈی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو دوبارہ تیر اور نام اور اس میں فورجری کر کے اور ہم اس کو دوبارہ لانچ کرتے ہیں اور اس آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اسی طرح پھر اس کے چین کے ہم نے دو لڑکے اور پکڑے ٹوٹل چار اس میں کا گروہ ہے جو مختلف لوگوں کو جن کی آئی ڈی بلوک ہوتی تھی ان کو لے آتے تھے اور ان سے ساتھ آٹھ دس ہزار روپے تک لے کے اور وہ آئی ڈی فریش کر کے اور دوبارہ سسٹم میں ڈالتے تھے اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو اوبر کیسے ریجسٹر کر لیتا ہے اور یہ باقاعدہ اس سسٹم کے اندر بھی آ رہے ہیں جب ہماری اس کنزیومر سے بات ہوئی جو کمپلینٹ تھی لیڈی اکرا انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نے کنٹرول پہ بات کی یا جو ہیلپ لائن ہے اس پہ جب بات کی تو ہیلپ لائن سے بھی مجھے کوئی بوگس بندوں نے اس کا ریپلائی کیا اٹمین کے وہ جو ان کا ہیلپ لائن کا سسٹم ہے وہ بھی کوئی اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پراپر انٹیروگیٹ کیا اور اس میں انویسٹیگیٹ کیا تو ہم نے نظر یہ آیا کہ اوبر کے لوگوں کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ میلافائیڈ انٹینشنز ہیں اور وہ ایک آئی ڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے بارہ سے چوبیس گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے اور اپنے سسٹم میں ڈال رہے ہیں جبکہ ان کا ڈیٹا ویریفائیڈ ہی نہیں ہے اور اس میں تو یہ کرمنل لڑکا تھا جو یہ اوبر کی گاڑی جو ہے وہ چلا رہا تھا اس کا بھائی اس کا باپ یہ ایک کرمنل ٹرائی فیملی ہے اور جن کا کرمنل ریکارڈ ہے تو ہمیں یہ شبہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹارگٹ کلرز ہیں جو کرمنلز ہیں جو اس طرح کی رائٹس میں آگے ہیں وہ اچھی طرح سے یہ اتمنان کر لیں کہ جو بندہ انہوں نے انگیج کیا ہے کیا فیزیکلی وہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے وہ کیا رہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن تو آئی ڈی کارڈ اور باقی ڈیٹا تو ٹھیک ہے لیکن جو گاڑی کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہوئے وہ وہ نہیں ہے اس کو اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو اس کی تصویر میں اور جو آپ کو جس نے انگیج کیا ہے اس میں ڈیفرنس ہوگا عموماً کیا ہوتا ہے پیسنجر صرف گاڑی کے نمبر پلیٹ دیکھے اور اس کو اسکرین شاٹ کر لیتے ہیں یا وہ دیکھے اور بیٹھ جاتے ہیں تو میں یہ ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اس سے ایک ایکسٹرا مائل جائیں اور جو پائلٹ ہے یا جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں اور شک پڑھے تو اس رائٹ کو کینسل کریں تو اس طرح سے یہ پورا گروہ جو ہے یہ ہماری گرفت میں آیا ہے اور ہم نے ان کو ابھی مزید انٹروجیشن ان کی چل رہی ہے کہ ان کے سسٹم کا اور کون کون حصہ ہے اور اس آپ کے چینل کے طرح میں پبلک تک بھی یہ میسیج بیجنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کانشیس رہیں اور اپنے جو سیفٹی ہے اس کو سب سے پہلے دیکھیں اس طرح کا پہلے بھی ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈسٹک ایسٹ کے اندر جس میں بھی موبائل فون جو ہے وہ اس طرح گاڑی کے اندر کسی کا رہ گیا تھا اور اس نے چھپا لیا تھا اس کو ہم نے ریکاور کیا تھا اور اس کے علاوہ آف دی ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری کمپلینٹس ہیں جس میں حراسمنٹ کی ہے اس میں لیڈیز کے ساتھ خاص طور پر گاڑی کے اندر بدتمیزی اور حراسمنٹ کی جو ہے وہ شکایت عام ہیں تو اس سب کو ایڈرس کرنے کے لیے پبلک کے اندر خود بھی اویرنس ہونی چاہیے اور اب اس میں اوبر اتھارٹیز کو بھی ہم لکھیں گے کہ وہ اپنے سسٹم کو اسلام علیکم میرے نا لکھا حمید ہو میں کراچی ایڈ کی چھوٹیاں منانے کی اپنے فیاملے کے پاس دیکھتی اور میں نے اوبر کی رائیڈ بک کرائی تین جون کو رات کو یارہ مجھے اور اوبر کے رائیڈوں مجھے گارڈن ٹاون سے پیپ کرنے کے لیے آئے اور راستے میں وہ دوسری راستے جانے لگے تو میں نے مجھے سوال پہنچا ہے پلیز ایسپو سنٹر والے روڈ سے آپ لے لیں اور وہ ایسپو سنٹر والے روڈ سے جانے لگے جیسے ہی ایسپو سنٹر کے پاس نیزان بینک آیا تو میں نے ان کو بزارش کی کہ پلیز گاڑی روکے گا مجھے ایٹم ہیوز کرنا ہے تو انہوں نے بولان سجی والے ایٹم تے نہیں روکا بکوز وہ کافی کراوڈت ہوتا ہے انہوں نے جا کر نیزان بینک جو آگے جا کر آتا ہے جو آگے جا کرنا ہے اور مجھے ہراسا کینئی کوشش پہ مجھے کہ یہ اپنے فون یہاں چھوڑتا ہے آپ گالی سے باہر چکے گا میں گالی سے باہر اپنے فون رکھے گئی اور میں فوراں جا کے ایٹم میں چھوکے ایٹم میں جا کے مینے اپنے آپ کو لگ کر لیا اس کے بعد مجھے میں پولیس سیشن پہی اور مجھے پولیس ایسپو ساہب اور امران بچر صاحب نے کیا سٹریٹ کرائم کو دیکھتے ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور ہیٹ کیا اور ان کی مدد سے اوبر کی چھو ٹوائی ورن ہیں جنہوں نے میرے فون سنیچ کی آج وہ جیل میں ہیں اور می کی مدد سے میں ان کو ٹریس کر بائی اور ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک پورے گروپ کو پکن گیا ہے وہ پورے گروپ جیل میں ہے جو کہ اوبر کے دیٹا کی ٹیمپرنگ کرتے ہیں جو کہ اوبر کے فیک اکانٹس دناتے ہیں اور وہ سب لڑکے مل کے اوبر کے آئی دی جو کی لوگ ہو جاتی ہے اس کو انلوک کرتے ہیں اور لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں اور لوگوں سے لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہیں اور میں نے اپنی کمپلین اور ایف آیا جمع کر دی ہے عجیز بھکی تھانا میں اور ام لوکن فورڈ کہ کوئی پوزیتی رسپانس انتے کرب سے آئے اور میں اس کے اس کو بین کروں کہ جو بھی ملزیوان باہر ہم جب رائیڈر اپ use کرتے ہیں ہم اس طرح کی کوئی اپ use کرتے ہیں اس کے تھوہ ہم سیکیور نہ جا سکیں وہ جیل کے سلافوں کے پیچھے ہیں اس کے علاوہ میں بڑی ریکویش کروں یہ اوبر کیز اوبر کیز اوثرٹیز ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لے اور ایف آیا جب جیل میں کافی بار جنہوں پلسٹیشن دے ہوں میری چار راتیں پلسٹیشن میں گزری ہیں انویسٹیگیشن کے دوران لوگوں کو ریکنائز کرنے کے دوران اور ابھے ستیٹمنٹ دے لے کے دوران دیوہ بیری کوپریٹیو دیوہ بیری کوپریٹیو